سلام علیکم آج ہم اردو قوائد میں متزاد الفاظ کے بارے میں جانیں گے متزاد ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو مفہوم کے لحاظ سے دوسرے الفاظ کی زد ہوں ہم علف سے بننے والے الفاظ اور ان کی زد کے بارے میں جانیں گے پہلا لفظ ہے میرے پاس اتفاق جس کا مطلب ہوتا ہے دوستی اس کی زد ہے نفاق جس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی دوسرا لفظ ہے ارزاں جس کا مطلب ہے سستہ اور اس کی زد ہے گیران جس کا مطلب ہے مہنگا اگلا لفظ ہے میرے پاس ازل جس کا مطلب ہے وہ زمانہ جس کی ابتدانہ ہو اور اس کی ضد ہے عبد وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو اب ہے اطاعت جس کا مطلب ہے بندگی اور اس لفظ کی ضد ہے بغاوت جس کا مطلب ہے نافرمانی اب ہے افرات جس کا مطلب ہوتا ہے کسرت یعنی زیادہ ہونا اور اس کی ضد ہے تفرید یعنی کم ہونا کمی ہونا اگلے لفظ ہے اوچ جس کا مطلب ہے اونچائی اور اس کی ضد ہے پستی جس کا مطلب ہے نیچائی یعنی نیچہ ہونا اب ہے اگلے لفظ اتحاد جس کا مطلب ہے محبت یا دوستی اور اس لفظ کی ضد ہے اختلاف یعنی خلاف ہونا یا مخالف ہونا لفظ ہے ارزی جس کا مطلب ہے زمینی اور اس لفظ کی ضد ہے سماوی جس کا مطلب ہے آسمانی اب ہے لفظ اضافہ جس کا مطلب ہے ترقی اور اس کی ضد ہے کمی یعنی کسی چیز کا کم ہونا اب ہے اعتماد جس کا مطلب ہے اعتبار اور اس لفظ کی ضد ہے شک جس کا مطلب ہے شبہ یا گمان اب ہے اقرار جس کا لفظی مطلب ہے اہد کول قرار اور اس کی ضد ہے انکار جس کا مطلب ہے منہ ہونا یا منہ کرنا اگلا لفظ ہے ایمان جس کا مطلب ہے ارقیدہ اور اس کی ضد ہے کفر جس کا مطلب ہے بے دینی اب ہے اگلا لفظ اپنا جس کا لفظی مطلب ہے ذاتی اور اس لفظ کی ضد ہے پرایا جس کا مطلب ہے غیر اب ہے ادنا جس کا مطلب ہے کامتر اور اس لفظ کی زید ہے آلہ جس کا مطلب ہے برتر بلاند مرتبہ اب ہے لفظ میرے پاس اول جس کا مطلب ہے پہلا اور اس لفظ کی زید ہے آخر یعنی آخری لفظ انتہا اگلا لفظ ہے میرے پاس اکثریت جس کا مطلب ہے زیادتی یعنی کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا اور اس کی زید ہے اقلیت جس کا مطلب ہے کام ہونا جی اگلا لفظ ہے میرے پاس امیر جس کا مطلب ہے دولت مند اور اس کی زید ہے غریب جس کا مطلب ہے مفلس یہ تو آخری لفظ میرے پاس ہے احمق جس کا مطلب ہے نادان اور اس کی زید ہے دانا یعنی اقل مند جی تو دوستو میرا چینل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز دیکھا کریں لائک کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ